اوہ مسلمانوں لانت ہے تم پہ کہ ہم خوشی بھی نہ بنایا اپنے نبی پہ پھر انجنیر صاحب کو میں نے دیکھا کہ مولویوں سے نا انیف قریشی سے ٹکر ادھر سے کراچی والے سے ٹکر پھر اس سے ٹکر پھر وہ مطلب دنیا میں کوئی مولوی کوئی چیز ہی نہیں ہے تم مولویوں کو میں دیکھوں کشمیر کے لیے جہاد کا اعلان کرو تم مولویوں کو دیکھوں میں فلسطین کے لیے جہاد کا اعلان کرو یہ تو اور جہاد پہ کہتے ہیں نہیں اسلحہ تو ہے ہی نہیں آپ کیسے لڑو گے اور بھائی جہاد ایمان سے لڑا جاتا ہے اسلحوں سے نہیں لڑا جاتا بزدلو شیطان کے پاس سب سے زیادہ علم تھا علم پہ غرور مت کرو میں 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 ہٹ ہے میں اللہ کو پسند نہیں ہے کہ میں یہ چیز ہوں وہ مولوی کوئی چیز ہی نہیں وہ مولوی کوئی چیز ہی نہیں میں بڑی چیز ہوں وہ کیا بڑی چیز ہو یار جملہ لے کے کٹنا نہ لیکن میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں تمہاری وجہ سے پھرکے زیادہ ابریں مولوی زیادہ لڑنے لگے پہلے شرافت سے بیٹھے ہوئے تھے سارے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اسمی زلیخ ناسے ہم موجود ہیں معروف یوٹیوبر سید باسد علی صاحب کے ساتھ اور ان سے جانتے ہیں کہ انجینئر محمد علی مرزا جو ہیں انہوں نے کچھ بیانات دیئے ہیں مختلف لوگوں پر سب سے پہلے تو میں باسد بھائی کو یہ بتانا چاہتی ہوں انجینئر محمد علی مرزا نے حسن نسار صاحب کے بارے میں یہ کہا ہے کسی نے ان سے سوال پوچھا کہ حسن صاحب نے نات لکھی ہے تو آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں تو انہوں نے یہ بیان دیا ہے کہ نات تو چلو لکھ دیا ہے وہ اپنے آپ کو دیکھیں ان کی حرکتیں کیا ہیں سب بتا سکتے ہیں کہ کیا حرکتیں ہیں ان کی وہ ان حرکتوں کے پیچھے یہ اتنے زیادہ بڑے صحافی بن گئے ہیں اور یہ ابھی تک صرف کانٹروورسیز میں ہی فسے میں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے انجینئر علی مرزا صاحب کو میں بڑا فالو کرتا تھا میں نماز کے طریقے دوبارہ ان سے سیکھے میں نے ناحن کاٹنے کے یہ بہت سی چیزیں جب تک یہ تھے تو میں ٹھیک تھا میں ان کے لئے بڑا میں کہتا تھا مولوین سے جلس ہوتے ہیں باقی مجھے ریالیٹی نہیں پتا تھی لیکن جب سے میں نے انہیں دیکھا کہ پاکستان میں کانٹروورسیز زیادہ پھلا رہے ہیں مجھے لگا کہ پاکستان میں یہ بہت زیادہ انتشار پھلا رہے ہیں اس کی وجہ بتاؤں سوری مرزا صاحب سوری آپ سے کہتا ہوں وجہ یہ ہے کہ یہ شخص ان کو ڈکی بھائی اور شام ادریس اور ان لوگوں نے کیا کیا ویوز کے لئے آپس میں لڑائیاں شروع کی یہ مولوی حضرات کیا کرتے ہیں آپس میں لڑائیاں شروع کرتے ہیں اور ویوز اور سبسکرائبر سارے اپنے پاس اگھٹھے کر کے رہتے ہیں مل کے یہ ڈرامے کرتے ہیں سارے یہ سب گروپ میں ساتھ ہیں مل کے بیٹھ جاتے ہیں اچھی تعریفیں بھی ایک دوسرے کی کر جاتے ہیں پھر ان کی ان کا ابھی یہ چھبیس نمبر ہیں یہ سب ڈرامے ہیں یہ ڈرامے کرتے ہیں یہ ایک دوسرے کے ویوز لیتے ہیں اور ویوز لے کے یہ صرف یوٹیوبر ہیں انجینئر علی مرزا صاحب سے پہلا اطراز اللہ کا واسط ہے خدا کا واسط ہے لیکن ان کو میں یہ کہوں کہ آپ کون ہوتے ہیں کہ آپ یہ کہنے والے میں سب مولویوں کو کہتا ہوں پاکستان میں میں سید ہوں مجھے لوگ شیعہ بھی کہتے ہیں مجھے یہ بھی کہتے ہیں میں کچھ بھی نہیں ہوں میں صرف مسلمان ہوں میں پہلے مجھے آپ یہ بتا دو کہ آپ ملاد کو سب سے پہلے میں ان کی یہ کہاں پھر امران ریاض خان پھر حسن نصار پھر ساری بتاتا ہوں ملاد کو آپ لوگ برا کہتے ہیں ملاد نہیں مینانا چاہیے ملاد نہیں مینانا چاہیے میں ہزار بار سن چکا ہوں دنیا میں ہر مذہب میں جو ان کی موتبر شخصیت ہے ان کا دن منایا جاتا ہے ہماری موتبر شخصیت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کا دن ہو ہم چپ کر کے گھر میں بیٹھ جائیں ہم کیا ہم کو خوشی منا بھی نہیں سکتے کہ ہمارے نبی آئے تھے ہم کیا اتنے اتنے منافق ہیں کہ اپنے نبی سے محبت آپ کہیں کہ نبی سے محبت ہے تو نماز پڑھو سنتے پوری کرو بھائی کوئی اندر کی خوشی نہیں منا سکتے کوئی کوئی ہلا بلا نہیں کر سکتے تھوڑا سا یار کیا مسئلہ ہے ہر چیز میں تو ہلا ہی بلا کرتے ہو تم تو یوٹیوب کے لیے ہلا ہی بلا کر رہے ہیں پھر تو تمہارا مولویوں سے لڑائی کرنا بھی نہیں بنتا پھر تو ڈاکٹر سرار کی طرح یہ کہو اگر تمہیں کوئی برا کہے ہاں میں برا ہوں تمہیں کوئی برا کہتا ہے تمہیں برا تُو اوہ تیری ایسے کی تیسی پھر تو یہ بھی نبی پاک نے نہیں بتایا نبی پاک نے اپنے صحابہ سے بتایا جاؤ پیغام دو بہر لیکن کسی سے لڑنا مت اس طریقے سے بتاؤ کہ وہ پھر نبی کی ایسی مثال جو ہے وہ رکھیں گے کہ نبی نے تو وہاں غصہ کیا تھا ایسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی منافقت کرتے ہیں یہ لوگ کہ ان کو شرم ہی نہیں دنیا میں آپ کرسٹنز کو دیکھ لیں آپ یہودیوں کو دیکھ لیں آپ جس کو بھی دیکھ لیں ان کا دن ہو نا جب ان کے موت ادھر کوئی آیا ہوتا ہے تو اس کا کیا ان کے تو دن ہی بدل جاتے ہیں ہمارا نبی آجے ہم خوشی بھی نہ منائیں اور مسلمانوں لانت ہے تم پہ کہ ہم خوشی بھی نہ منائیں اپنے نبی پہ پھر دوسری بات پھر انجینئر صاحب کو میں نے دیکھا کہ مولویوں سے نا انیف قریشی سے ٹکر ادھر سے کراچی والے سے ٹکر پھر اس سے ٹکر پھر وہ مطلب دنیا میں کوئی مولوی کوئی چیز ہی نہیں ہے تکی عثمانی مفتی جن کو یوٹیوب سے پہلے بھی لوگ جانتے ہیں وہ کہتے ہیں ان کو تو دو سو لوگ دیکھتے ہیں مجھے تو ملینز میں دیکھتے ہیں ملینز میں تو ڈکی بھائی کو بھی دیکھتے ہیں ملینز میں تو مجھے بھی دیکھتے ہیں مجھے اسے گندے کہہ لیں آپ برا کہہ لیں مجھے اسے برے انسان کو بھی دیکھتے ہیں آپ سے زیادہ میری پیج کی ویورشپ ہے لگا لیں چیلنج فیس بک پہ یوٹیوب پہ چلیں ہوگی آپ کی لیکن بات اس سے اور بتاؤں پھر میں آپ کو بتاؤں جتنے مولوی ہیں یہ سارے ٹکر بیمانی قوم کے ساتھ تم مولویوں کو میں دیکھوں کشمیر کے لیے جہاد کا اعلان کرو تم مولویوں کو دیکھوں میں فلسطین کے لیے جہاد کا اعلان کرو یہ تو اور جہاد پہ کہتے ہیں نہیں اسلحہ تو ہے ہی نہیں آپ کیسے لڑو گے اور بھائی جہاد ایمان سے لڑا جاتا ہے اسلحوں سے نہیں لڑا جاتا ہے بزدلو بزدل کرتے ہو قوم کو قوم کو ڈراتے ہو تم لوگ قوم کو ابھارو مشورہ دو کے ہو ایسے کر سکتا ہے حکومت پہ زور ڈالو تم لوگ ڈالی نہیں سکتے پھر کہتے ہیں کہ مولوی پھر جی انہوں نے آج مجھے بڑا دکھ ہوا کہ پولٹکس میں بھی یہ بندہ آ رہے امران خان صاحب میں بولا اس نے کہ امران خان صاحب کے کولو فیل میں تضاد ہے اس کو یہ نہیں پتا اس ملک میں اتنے گنڈے ہیں ان سے لڑنے کے لیے کوئی نہ کوئی طریقہ تو خان کو بھی کرنا پڑے گا چاہے وہ جیسا بھی ہے میرے بھی اختلاف ہیں کوئی تو طریقے سے وہ آئے گا ابھی وہ اس نے کچھ کیا ہی نہیں پہلی اس کے خلاف ہو پھر امران ریاض خان کا کہتا ہے کہ وہ اس کے ساتھ ٹھیک ہوا ہے طلط حسین اچھا ہے امران ریاض خان کے ساتھ تو بالکل ٹھیک ہوا سے مارا ہے انجینئر علی مرزا میں تمہیں چیلنج کرتا ہوں آج میرے ساتھ ایک شو رکھو ٹھیک ہے ہم جن ٹاپکس پر بات کریں گے تم نہ اٹھائے گے نا اگر تم کر گے وہ بولو گے نہیں اٹھائے گے تو تمہیں جب چھتر پڑے نا میں اللہ کو پسند نہیں ہے کہ میں یہ چیز ہوں وہ مولوی کوئی چیز نہیں وہ مولوی کوئی چیز نہیں میں بڑی چیز ہوں وہ کیا بڑی چیز ہو یار کہ تمہارے دو سنگ زیادہ ہیں بڑی چیز ہوں بڑی چیز ہوں میرے ویوز زیادہ ہیں میرے ویوز زیادہ ہیں وہ ویوز کا چکر کیا ہے بھائی پیسے نہیں لیتا میں بھی یوٹیوب سے پیسے نہیں لیتا چھے مائنے سے میں بھی نہیں لیتا میں کسی کو دیتا ہوں تو کیا اس کا کیا مجھے کریڈٹ ملنا چاہیے مجھے کریڈٹ تو میں پیسے نہیں رکھتا کیا کریڈٹ دیں پھر تم کہتے ہو کہ حسن عصر صاحب کی نات پہ نبی کی تعریف جو کر دیا ہے نبی کی تعریف تو ان لوگوں کو پسند ہی نہیں ہے ٹھیک ہے بس یہ کہیں گے نبی کی حدیث میں یہ ہے یہ پڑھو نماز پڑھو قرآن پڑھو یہ کرو نبی کی خوشی مت بنا نام ٹھیک ہے وہ ناتیں جو ہیں مان لیتے ہیں کہ جو مجھے نات سنی نہیں ہے میں نے ان سے لیکن نات کے بارے میں ایسے بولنا بڑی بری بات ہے بڑی بری بات ہے تلت حسین کو کہہ رہا جی تلت حسین صاحب تو بڑے جرنلسٹ ہیں مرد کا بچے ہو نا آؤ میرے ساتھ تلت حسین اور ان سب پہ میرے ساتھ شور رکھو انجینئر صاحب آپ نہیں آوگے آپ پتہ ہے کیا کروگے آپ نہ مولگیوں کے سامنے آتے ہو چلو ان کا تمہارا اپنا یوٹیوب یوٹیوب کھیلتے ہو ویوز لیتے ہو سبسکرائبر لیتے ہو میرے ساتھ آؤ میں سوال کرتا ہوں جواب دو کہ تلت حسین یا یہ ٹھیک ہے یا تم ٹھیک ہو تم ٹھیک ہو میں تم سے آپ سے بھی کہتا ہوں کہ آپ کا علم ٹھیک ہے آپ پڑھتے ہیں لیکن علم کی وجہ سے مسلمان بنیئے شیطانی رستے میں مت جائیے آپ نے سنا کہ سٹوڈرڈز بہت خلاف ہوں گے لیکن سچ نا تم لوگوں کو برداشت نہیں ہوگا آج وہ اندر ہے تو شروع ہوگے منافق سارے ٹھولے لیکن انشاءاللہ اللہ جو کرتا ہے وہ سب سے بڑا ہے ہم آپ کو اس وجہ سے خدا نہیں کہہ سکتے ہم آپ ہمارے خدا نہیں ہیں خدا اللہی ہے نبی پاک سے محبت چھوڑیں گے نہیں کسی مائی کے لال کی جرت نہیں ہے وہ آخرت اشین کیا جملہ ہے ہمارے آنے کے بعد تو سارے ہی ٹھیک ہوگے تمہارے آنے کے بعد سب غراب ہوگے تم نے کنفیون میں ڈال دیے تم نے نماز کے طریقہ بتایا سیکھا ہم نے لیکن ہم چار اور تک اور کنفیوز ہوئے تم نے بہت چیزوں میں کنفیوز کر دیا اب یہ جملہ نہ لینا اس میں جملہ لے کے کٹنا نہ لیکن میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں تمہاری وجہ سے فرقے زیادہ ابریں مولوی زیادہ لڑنے لگے پہلے شرافت سے بیٹھے ہوئے تھے سارے ٹھیک ہے میں تم لوگ اگر مولوی بنتے ہونا صحیح ایک دوسرے کو برا مت کو اپنا طریقہ سمجھاؤ مسلمان کیسے رہتے ہیں بس تو سیاست وجہ بھی بول تو ادھر بھی بول ہر جگہ تاں تو بھی ہوئے سے پورا ہیں آپ اسے پتہ ہیں امران ریاض خان کے ویوز کام ہوئے میں نہیں بول رہا تو وہ ویوز میں میں لے لوں انجنی مل دے ٹھیک ہے تو پھر اگر کہتے ہونا آپ باب شہی کوئی نہیں کیا لوگ کوئی شہی نہیں امران خان کے سامنے اور امران ریاض خان کے سامنے بھی اور حق پر چلنے والے میں کہتا ہوں نبی پاک ملاد کے بدلے میں بھی تم شہی کوئی نہیں آپ نے سنی سید بحثت علی کی باتیں کمنٹ سیکشن میں بتانا مت پھولیے گا کہ سید بحثت علی نے باتیں کی وہ کس حد تک ٹھیک تھی اسی کے ساتھ اپنی اینکر کو دیجئے اجازت ایک نئے پروگرام کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گی اللہ حافظ